ایک عورت مکمل پردے کے عالم میں قاضی کے سامنے کھڑی تھی اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا تھا مقدمے کی نویت بڑی اچھیب تھی کہ میرے شوہر کے ذمہ مہر کی پانچ سو دینار رقم واجب الادا ہے وہ ادا نہیں کر رہا یہاں سے مجھے مہر کی رقم دلائی جائے قاضی نے اس کے خامن سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا عدالت نے عورت سے گواہ طلب کیے اور عورت نے عدالت میں چند گواہ پیش کر دی گواہوں نے کہا کہ ہم اس عورت کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعی وہ عورت ہے جس کی گواہی دینے ہم آئے ہیں لہٰذا عورت کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے چہرے سے نکاب ہٹائے عدالت نے حکم دیا کہ عورت اپنے چہرے سے نکاب ہٹائے باکہ گواہ اشناکت کر سکیں ادھر عورت تز بزرپ کا شکاہ تھی کہ وہ عورت نکاب اتارے یا نہیں گواہ اپنے موقف پر مصدر تھی اچانک اس کے شوہر نے قیرت میں آ کر کہا مجھے قطن یہ برداشت نہیں کہ کوئی قیر محرم میری بیوی کا چہرہ دیکھیں تو لہٰذا کواہوں کو چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں واقعی اس کی محر کی رقم میرے ذمہ واجب العدا ہے عدالت ابھی فیصلہ دینے والی ہی تھی کہ وہ عورت بول اٹھی کہ اگر میرا شوہر میرا کسی کو چہرہ دکھلانا برداشت نہیں کرتا تو میں بھی اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتی میں اپنا محر اپنے شوہر کو ماف کرتی ہوں میں نے بہت بڑی گلتی کر دی کہ میں نے ایسے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا دیکھیں جی اسلام میں اور قرآن میں سب سے زیادہ عزت عورت کو دی گئی ہے تو عورت کو بھی چاہیے کہ اپنی اس عزت کو برقرار رکھیں سب سے زیادہ عزت کو بھی چاہیے